اور بہت بہت شکریہ بھی ناکشی ہمارے ساتھ جونے کے لیے اور وہاں کی تصویریں دکھانے کے لیے دیکھیں لوگوں میں اجساہ جو ہے وہ بہت نظر آ رہا ہے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں ووٹنگ کرنے پہنچ رہے ہیں اور لمبی لمبی کتارے بھی وہاں پر دکھائی دی رہے ہیں ملکلہ دیکھیں دن بھر ہم وہ تصویریں آپ تک پہنچائیں گے لیکن فلحال خبروں میں آگے بڑھ لیتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں اسرائیل کی کیونکہ اسرائیل نے دیکھے پہلے ہماس کے چیف کو ختم کیا اس کے بعد ہزباللہ کے چیف کو ڈھیر کر دیا لیکن ابھی بھی یہاں پر اسرائیل جو ہے رکا نہیں ہے کیونکہ اب یمن کے ساتھ ساتھ ایران پر بھی جیت کی پوری کوشش کرتا ہوا اسرائیل نظر آ رہا ہے بلکل آپ کو بتا دیں یمن کے ودروہیوں پر عملہ کر رہا ہے ادھر ایران سے سیدھی جنگ لڑنے کی بجائے وہاں کے لوگوں کے دماغوں سے کھیل رہا ہے تاکہ ایران پر آسانی سے جیت حاصل کی جا سکے کیسے دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ کے سر لیے اس وقت اسرائیل ایک ساتھ تین مرجوں پر یوتھ لڑ رہا ہے حماس حضباللہ اور ہوتھی پر کہہر برپا رہا ہے اپنے دشمن کے خاتمے کو لے کر اسرائیلی پی ایم بن جیامن نے تنیاہو کھیرا دے بلکل سپسٹ ہے حماس کے پہلے حملے کے بعد وہ کئی بار اپنی آخری چیتاؤنی کو دہرا چکا ہے وہ چیتاؤنی ہے دشمن کا سمول ناش اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو مار کر حضباللہ کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا دیا تیل عویب پر ہوتھی کے ڈرون اور مسائل اٹیک کے بعد اسرائیل نے یمن میں آپریشن ہوتھی رہن شروع کیا جو یمن ودروہیوں پر آئیڈی ایف کے یہ سب سے بڑے حملے ہیں اسرائیل کیا اکرامک تیور سے صاف ہے کہ وہ اب رکنے والا نہیں ہے اب وہ اپنے دشمنوں کا سمپون وناش کرنے کے بعد ہی رکے گا ایک طرف ٹرپل ایش کو مٹی میں ملانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے تو وہیں ان کو سمرتن دینے والے ایران پر آکے ترے رہا ہے اسرائیلی پیم بنجامن نتنیاہو سیدھے شبدوں میں ایران کے سپریم لیڈر کو چیتاونی دے رہے ہیں پہلے ایران اور اب میڈل ایش تک اپنی پہنچ گنا رہے ہیں نتنیاہو کی باتوں سے صاف ہے کہ اپنے دشمن کو لے کر ان کے رادے سپسٹ ہیں اور اب وہ رکنے والے نہیں ہیں اسی لیے انہوں نے ایک ویڈیو سندیش پی جاری کیا پہلے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ کھامنے ہی کو دھمکایا پھر انہی کے خلاف ایرانی آوام کو بھڑکانیوں اور برگلانے کی کوشش کی رہے ہیں ہی رہی ہیں انہوں نے آپ کام شای کامل اور بھیکم دائنگ نے کیا صورت سوئی شب سے کہا مجھے لہبانون اور غزر ایران اللہ یہ طرح بھیروس رہی ہیں دیگر ایرانی ویڈیو اور دیگر ایرانہ پاتھوچی انہوں نے ایرانی ایرانی امانده van اسر اللہ بھی پہلے رہی ہیں پہلے جب پرسیسے اگر رہے ہوگا یہاں کبھی جمال ملخان شرطان انجازت ملخانہ ملہ انجازت رہن اپنی اپنی bodies اپنی رہے ایتن آل اپنی مدل ایسٹ it would start improving your lives imagine if all the vast money the regime wasted on nuclear weapons and foreign wars were invested in your children's education and improving your health care and building your nation's infrastructure water sewage all the other things that you need when iran is finally free and that moment will come a lot sooner than people think everything will be different our two ancient peoples the jewish people and the persian people will finally be at peace our two countries israel and iran will be at peace when that day comes the terror network that the regime built in five continents will be bankrupt dismantled netanyahu ko pata hai ki wo triple edge yani hamas hezbollah aur houthi se yudh bade aasani se lada sakti lekin iran se jang bum aur barut se nahi jiti ja sakti isi liya israeli pm nne aap dmaga se kheelna شروع kiya hai aur iranin logeo ko khaamineri ke khilaab bharuka raha raha jis se iran moe grehi udh jaysi istati payda ho sarkar gir ay aur wu موقع دیکھ کر ایران پر اٹیک کر دے بیورو ریپو ریپابلک بھارت تو دیکھیں اسرائیل اس وقت پورے آکرم تیور میں نظر آ رہا ہے اور کل ملاکت جس طریقے سے ایک کے بعد ایک دشمنوں کو ڈھیر کر رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اسرائیل ابھی رکنے والا نہیں ہے جب تک وہ اپنے انجام تک نہ پہنچے لیکن یہ ذرا میپ ہم نے آپ کے لئے تیار کیا ہے اس کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کہاں سے یود کی شروعات ہوئی اور اب کس طریقے سے یہ جو یود ہے آگے بڑھ رہا ہے سب سے پہلے بات گازہ کی کر لیتے ہیں گازہ سے لڑائی شروع ہوئی تھی یود کی شروع ہوئی تھی 7 اکٹیبر 2023 کو اور اس کے بعد سے یہاں پر کیونکہ ہماس کی بات کریں ہماس اور اسرائیل کے بیچ میں یود چل رہا تھا اور اسی دوران کئی ایسے دیش تھے جنہوں نے ہماس کا ساتھ دیا اب اسی دشمن کو ڈھیر کرنے کا کام جو ہے اسرائیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور پہلے ہی اسرائیل کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے بات دیکھیں لیبنان کی کریں لیبنان میں جس طریقے سے اسکتی لگتار بگڑی ہزبولہ کی چیف کو ڈھیر کر دیا گیا سینی کمانڈر کو ڈھیر کر دیا گیا اور اب باری آ گئی ہے یمن کی یعنی دو دنوں سے یمن جو ہے دہل رہا ہے کیونکہ ہوتی ویدروہیوں پر لگتار اسرائیل کی طرف سے اٹیک ہو رہا ہے ایر سٹائک کے ذریعہ اٹیک کیا جارے لگتار ہم یہ آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں اب بات ایران کی کر لیتے ہیں یعنی کہ اب ایران کو بھی دھوست کرنے کی تیاری اب اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے ہوتی ویدروہیوں کو تبھا کرنے کی کوشش لیکن اس بار جو اسرائیل ہے وہ مائن گیم کھیل رہا ہے یعنی کہ ایران میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مائن گیم کھیلتے ہوئے اسرائیل کی دشمن جو اسرائیل کی دشمن ہے جو ایران میں رہتے ہیں اسے تبھا کرنے کی پوری پلاننگ اسرائیل کی طرف سے کر لی گئی ہے اور اسے بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا دے ہجبولہ اور ہوتی پر اسرائیل ہی ہم نے لگتا جاری ہے نیتنیاہو نے سینہ کو خلی چھوٹ دی ہے اور انہاریوں کو سخت سندیش کی سیا ہے نیتنیاہو نے انہیں کہا ہے کہ میڈل ایسٹ میں اسرائیل کا ہاتھ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے کڑا اور سخت سندیش ایرانیوں کو نیتنیاہو کی طرف سے ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے پی ایم نیتنیاہو نے سینہ کو خلی چھوٹ بھی دی ہے ہجبولہ اور ہوتی پر اسرائیل ہی حملے لگتا جاری ہیں اور نیتنیاہو نے ایرانیوں کو ساتھ سندیش بھی دیا ہے تو دیکھئے پی ایم نیتنیاہو جو لگتا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک کے بعد اٹیک کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اب جب دیکھئے آئیڈی ایف کو آپریشن ہوتی کیا ہے وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں دراصل انیس ستمبر کو یہاں پر تیاری کی گئی پلاننگ کی گئی اور اسکوائیڈرن ایف فیفٹین اور ایف تھٹی فائیڈ نے اڑان وہاں سے بھری اور اس کے بعد آپ کو دادے کہ بیمانوں نے اٹھارہ سو کلومیٹر کی دوری تائک کرتے وے اٹیک کیا ہے سعودی عرب کے ایر سپیس سے بیمان یہ گجرے ہیں اور یمن کی تٹی علاقوں پر بمباری کی گئی ہے تیل، ٹھکانو اور ہتھیار گودان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یمن میں بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے یہ پوری دیکھی پلاننگ جو ہوئی ہے آپریشن ہوتی کے تحت ہوئی ہے اور اس دوران جو بندرگاہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو دادے کی بارہ ایسے سپیس ہے یعنی کی ایر سپیس جو اس کو بھی تباہ یعنی کی جٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل جو ہے کے بعد ایک اٹیک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس وقت یمن پر بھی اور اسرائیل نے نظر اللہ کو موت کے گھاٹ کیا اتارا ہر طرف سے ملی جلی پرتکریائیں جو ہیں وہ سامنے آنے لگی ہیں عرب دیشوں کی اگر بات کریں تو کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر جشن کا ماحول دکھائی دیا اور کئی جگہ ماتم پسرا ہوا دکھائی دیا لیکن بھارت کی اگر بات کریں تو بھارت میں بھی کئی سیاستدہ ایسے ہیں جو نصر اللہ کی موت پر یہاں پر شوک مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سوال کھڑے کر رہے ہیں ناراض بھی نظر آ رہے ہیں ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسی سے چڑی ہوئی ہم دردوں کا میلا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں آتنکی کہاں اکیلا ہے ہزباللہ چیف نصر اللہ کو اسرائیلی سینہ نے اس کے گھر میں گھس کر اس کے ہی سرکشت بنکر میں مار کر کیا گرائیا اپنے ہی دیش میں نصر اللہ کے چاہنے والوں نے ماتم منانا شروع کر دیا اسرائیلی سینہ نے چیف نصر اللہ کو موت کے گھاٹ کیا اتارا اس کے سمرتھن میں اپنے ہی دیش میں لوگ شوک منانے لگ گئے اسرائیلی سینہ نے نصر اللہ کو اس کے انجام تک کیا پہنچایا اپنے ہی دیش میں اس کے سمرتھن میں آوازیں اٹھنے لگی آوازیں اٹھنے لگی آوازیں اٹھنے لگی آوازیں اٹھنے لگی